بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسان الی اومدین اما بعد محترم شیخ الجامعہ زیوہ قار اساتذاء اکرام اور عزیز طلبہ یہ جو نشست مناقض کی گئی ہے جامعہ کی تیس سالہ تاریخ میں اس نویت کی پہلی نشست ہے اس نشست کا میں کچھ تعرف کروا دیتا ہوں آپ کو دراصل جامعہ کی فضیلت کی جو طالبات ہیں فضیلت اول فضیلت ثانی اور یہاں پر طلبہ میں اسفوس سادی سے فضیلت ثانی تک جو طلبہ ہیں انہوں نے اپنے جیب خرچ کا ایک بڑا حصہ جمع کر کے کتابوں کی خریداری کی اور جامعہ کی مکتبے کے لیے بطور تحفہ انہوں نے پیش کیا ہے اس سلسلے میں کچھ اس نشست کا جو پسپنظر ہے ابتدائی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ اس نویت کی نشست کل بھی منعقد ہوئی ہے طالبات میں وہاں بھی کچھ اس طرح کی باتیں میں نے ذکر کی تھی جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جامعہ میں پچھلے سالوں بڑی جماعت کے طلبہ طالبات خصوصاً جس سال فارغ ہوتے ہیں اسف الرابع میں اسف السادس میں فضل الثانی میں طلبہ طالبات اپنی طرف سے پیسہ جمع کرتے ہیں اور بڑی رقم دس ہزار پندرہ ہزار ہو سکتا ہے بیس ہزار بھی کسی جماعت نے کی ہوں اتنی بڑی رقم اپنی والدین کی طرف سے جو انہیں خرچ کرنے کے لئے دیا جاتا تھا اسی طلبہ طالبات جمع کر کے دھوم دھام سے دعوت کرتے ہیں اور خوب سجا ہوا رہی تھا دسترخان اور اتنی بڑی رقم جو والدین کی طرف سے انہیں دی جاتی تھی ایک وقت میں پندرہ بیس ہزار ختم ہو جاتی یہ ایک مسلمان کو زہبنے دیتا ہے خصوصاً ایک دین کے طالب علم کو جبکہ ہمارے جو اصلاف تھے تابعین تبع تابعین اور ماہ بات کے جب سے کتابوں کا وجود ہوا ہے کتابوں کی خریداری کے لئے انہوں نے بڑی خربانیاں دی ہیں وہ آج کی اس مجلس کا موضوع نہیں ہے اس سلسلے میں اتنی فقہ تو ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پیسہ ہمیں دیا ہے اس کو ہم کیسے خرچ میں لائیں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں اپنی تعلقات میں ایک قول آپ نے نقل کیا ہے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کا رضی اللہ عنہ ان کی دعا نقل کی ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوك ان انفقہو فی حق کہ اللہ جو تم مجھے دولت دی ہے تیری قربت کیسے حاصل کرو اور تیری شریعت کی نشر و اشاعت کیلئے یا جو بھی مباہات جائز طریقے ہیں جہاں میں خرچ کرنے کے بعد مجھے پشتاوہ نہ ہو بلکہ تیری قربت حاصل ہو اس طرح سے میں خرچ کرو میرے اپنے پیسوں کو جو تم مجھے ایسی توفیق اطاف فرما اس طرح کی دعایا کلمات کا آپ کے دل میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے تو اتنا ایک بڑا سرمایہ صرف کھانے پینے میں ایک وقت میں بندرہ بیس ہزار نکل جاتے اللہ جزائے خیر دے شیخ الجامعہ کو آپ نے اس سلسلے میں متنبہ ہوئے اور جو ہے تنبیح کرنے کیلئے جو طلبہ طالبات فارغ ہوتے ہیں ان جماعتوں میں آپ مجھے لے کر کے گئے تاکہ میں انہیں یہ باتیں بتاؤں انہیں آگاہ کروں اور انہیں ایک صحیح رخ دکھاؤں بے اذنے اللہ تعالیٰ کہ پیسے کہاں خرچ ہونے چاہیے اور کہاں سے ہماری غلطی ہو رہی ہے تو جو جماعت ابھی فضلت ثانی کی فیلحال ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے وہ صرف اس وقت متنبہ نہیں ہوئے وہ ایک جذباتی مسئلہ نہیں رہا ان کی طبیعت میں اتنا طہرہ ہو تھا کہ آج انہوں نے ایک بڑی رقم تقریباً ساڑھے چار ہزار روپے ایک جا کر کے انہوں نے جامعہ کا جو مکتبہ ہے وہ یقیناً جو ہے یعنی کتابوں سے لدا ہوا ہونا چاہیے بھرا ہوا ہونا چاہیے لیکن اس کا درد کس کو ہو صرف نازم جامعہ کو صرف اساتی جامعہ کو یا جامعہ سے جو بھی جڑا ہوا ہے اس کو اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں جو طالب علم پہلی جماعت سے آخری جماعت تک پڑھتا ہے جو نکھار اس میں آتا ہے حتیٰ کہ ایک استاذ میں جو نکھار آتا ہے وہ ایک جامعہ کی دین ہے یہ اس احسان کے بدلے ایک احسان ہونا چاہیے بہتر سے بہتر معاملہ ہونا چاہیے کھانے پینے پر اتنا پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اگر وہ پیسہ آج کتابوں میں لگایا گیا ہوتا ایک بڑا حصہ کتابوں کے شکل میں آج ہمارے سامنے ہوتا ہم کتابیں پڑھتے بہتر سے بہتر مقالے لکھتے مستوہ ہمارا بڑتا لیکن کھانے پینے میں پیسہ خرچ ہونے کے وجہ ہمارا پیسہ تقریبا ختم ہو چکا ہے یہاں اخوان کے اگر بات کرتے ہیں تو اسی وقت سے لے کر کہ آج تک انہوں نے ہر سال پیسہ جمع کر کے مکتبے کے لیے یا جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے کئی ایک پیلوں سے اپنا پیسہ انہوں نے ادارے کے لیے لگائے ہیں اللہ تعالی ان کو عجر عظیم سے نوازے حالانکہ جامعہ ان سب چیزوں کا محتاج نہیں نہ کبھی اپیل کی اندرونی تو پر نہ خارجی تو پر لیکن ہمارا حق بنتا ہے ہم اندر رہتے ہیں نقد کرنا بہت آسان ہے ایک طالبی علم فضل سانی میں پڑھتا ہے اگر وہ نقد کرتا ہے کسے استاذ پر ادارے پر اس کا نقد یہی نہیں رہ جاتا ہے جس دن سند ملتی ہے دوسرے دن دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی زندگی میں سپر نقدی کرتا رہے گا سب کی عیب جوئی کرتا ہی رہے گا یاد رکھ لیجئے معاشرہ اسی کو جو ہے مطلب برا سمجھتا ہے معاشرہ اس کو جو ہے کڑا کر کر سمجھتا ہے اسے معاشرہ اور سماج کا ایک اچھا انسان نہیں سمجھتے ہیں جو شکایتوں کا عادی ہو جاتا ہے ہم اپنی طرف سے بہتر بننے کی کوشش کریں کتابوں کے اگر بات کرتے ہیں انشاءاللہ شیخ اسماعیل حفظہ اللہ ہیں مسئلہ کتابوں کا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے اصلاف ہمارے بزرگوں کا جو معاملہ کتابوں کے ساتھ رہا ہے علماء دین کا ابن الجوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کئی کتابوں کی مصنف سید الخاطر ان کی کتاب ہے سید الخاطر کیا ہے کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے ان کے جذبات کو انہوں نے الگ الگ موضوعات میں ڈھالا ہے جب جب کوئی خیال آتا ہے جب جب کوئی بات ان کی بھلی لگتی ہے مطالعے کے دوران یا سوچ و بچار کے دوران اس کو انہوں نے قلم بن کر دیا ہے وہ ایک مستقل تصنیف بن گئی ہے ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے لم اشبع لم اشبع من مطالعات القتب کہ کتابوں کے مطالعے سے میرا جی کبھی نہیں بھرا ہے کبھی میرا دل نہیں بھرا ہے لو وجدتو کتابا ولم اراہو جب کوئی کتاب میرے ہاتھ آتی ہے جسے اب تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اب اس درد کو اس جذبات کو ہم کیسے ترجمہ کریں کیسے سمجھائیں بتائیں کہ وہ ایک دنیا میں تھے ہم ایک دنیا میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک خزانہ جو ملتا ہے چھپاوا خزانہ زمین میں اچانک خدای کر رہے تھے زمین میں بڑا خزانہ مل گیا ایک دنیا دار آدمی کی حالت کیا ہوگی اندازہ لگائی آپ کہتے ہیں کہ یہ جذبات بتانے کے لئے بھی وہ جگر نہیں ہے جو ابن الجوزی نے الفاظ میں جو آپ نے لکھا ہے رحمہ اللہ تو یہ بڑی اہم چیز ہے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ ان کا جو ابھی مجموعہ اگزا کیا گیا ہے اس میں جو مجموعہ رسائل ہیں ان کی اس میں ایک رسالہ ہے کہ جو ہی مراتب العلم اس موضوع سے متعلق مستقل رسالہ چھوٹا سا رسالہ اس میں انہوں نے آغاز کیا ہے دعائم العلم سے متعلق علم کے اساسیات کیا ہیں پہلا جملہ آپ نے لکھا کہ کتابوں کا ازدیاد کسر سے کتابیں خریدنا چاہیے ایک طالب علم کے اوساط میں سے بتائے آپ ہمارے پاس چپل ہیں کپڑے ہیں ہمارے پاس جو ہے کھانے پینے کی اشیاں ہیں ہمارے صندوق میں ہمارے جو ہے پاس کینٹین ہے سب کچھ ہے یہی مشغلہ نہیں ہونا چاہیے وہ ایک جز ہے وہ کل نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کا بڑا حصہ یہ ہونا چاہیے لوگ دیکھ کے سمجھیں گے یہ طالب علم ہے کہا کہ لَنْ يَخْلُوا كِتَابٌ مِنْ فَائِدَةٌ یعنی ہر موضوع سے مطالق ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس موضوع سے مطالق کتابیں ہیں لیکن فق سے مطالق نہیں ہیں معاجم ہیں لیکن وہ موضوع پر نہیں ہیں ہر موضوع پر ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے ہر موضوع پر ہر موضوع پر ہماری نظر ہونی چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں ہمیں اس کی فقہ عطا فرمائیں یہ اتنا شعور اللہ ہمیں عطا فرمائیں کہ ہم طالب علم رہیں ہم حفظ میں جو طالب علم پڑھتا ہے طبی سے اس کی دل و دماغ میں شعور آنا چاہیے کہ وہ دین کا طالب علم ہے اس کا رکھ رکھاؤ اس کا وضاقتہ اس کا سوچ و بچار اس کا رہن سہن ایک عام عام جو فن کا ماہر ہوتا ہے اس جیسا نہیں ہونا چاہیے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عالم کو ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے ایک عالم کو نرم دل نرم دلی ایک دائی کو ڈاکٹر کی طرح نرم دلی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے ہماری مثال بھی تو آنی چاہیے ایک ڈاکٹر کو عالم دین کی طرح جو حکیم ہونا چاہیے ناسے ہونا چاہیے امین ہونا چاہیے یہ ہمارے کردار اتنا غالب ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری نسول دیں اگر ہم بھی دوسروں کا رنگ اختیار کر لیں اور ہم بھی صرف مال و مطاہی کے بارے میں سوچتے رہیں یہی ہمارا جو ہے متمہ نظر ہو یہی ہماری منتحہ ہو کہ یہ ہو تو سب ہے یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کس معنی میں دین کی طالب علم ہیں کس معنی میں ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو یہ واقعات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں ہمارے جو اساتذہ ہیں مولانا ڈی اسماعیل حفظہ اللہ اور جو ہے شیخ آشم مدنی حفظہ اللہ یا آپ سے جو ہے آپ سے تشیئی کلمات کہیں گی فضیلت ثانی کے جو طالبات ہیں فضیلت اول کے طالبات اور سادس سے لے کر فضیلت ثانی تک جو طلبہ ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ جمع کر کے ادارے کو دیا ہیں ادارہ جو ہے تہدل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہے اور ان کے جو ان کا جو لگاؤ ہے جو ان کا جو تعلق ادارے سے متعلق جو ارادہ آپ نے جو ہے پیش کیا ہے ایک تہفے کے شکل میں اس کی قدردانی کرتا ہے اور اسی قدردانی کا یہ حصہ ہے کہ یہ مجلس مناقض کی گئی ہے کل بھی ایک مجلس مناقض کی گئی تھی آج بھی مجلس مناقض کی گئی ہے جامعہ ہو جامعہ کے اساتذہ ہوں انتظامیہ ہوں آپ کی ایک خوبی کا قدردان ہے اسے سراحتہ ہے اور اسے جو ہے اس کی نشر و اشاعت کو اس کی اشتہار کو جو ہے اپنے لئے بھی بہتر سمجھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ادارے کے جو ذمہ دار ہیں شیق الجامعہ اور ان کے جو معاوینین ہیں جملہ ساتذہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو مخلص بنائیں اور جو ہے ادارے کے لئے محنتی بنائیں اور طلبہ کو جو ہے ان کی محنتوں کو اور ان کی لگن کو سمجھنے کے اللہ قوت دے اور مکمل طور پر جو ہے مستفید ہونے کی توفیق قطع فرمائیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسوله الامین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبیہو بحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و انفقو مما ردقناكم من قبل ان يأتی احداكم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَقْقَرْتَنِي اِلَى عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَوْ أَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ خابل قدر شیخ الجامعہ خابل احترام اساتذہ اکرام عزیز طلبہ آج کی یہ جو مجلس ہے تعلیمی نقطہ نظر سے ایک مختلف مجلس ہے اور طلبہ کی ایک حسین قدم کے لئے حمد افضائی کے لئے یہ مجلس منقید کی گئی ہے میں شیخ الجامعہ کا شیخ مواز اور دیگر اساتذہ اکرام شیخ آشیم وغیرہ جن لوگوں نے طلبہ کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے مادر علمی کے لئے اپنے دل میں جگہ دیں ہمدردی رکھیں شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اساتذہ اور طلبہ تعلیبات کو ہمیشہ ادارے کے ساتھ جڑے رہنے ادارے کی ہمدردی خیر خواہی اپنے دلوں میں ہمیشہ رہنے ہم جہاں بھی رہیں لیکن ادارے کی بھلائی ادارے کی خیر خواہی اپنے دلوں میں رکھنے کہ اللہ تعالیٰ 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 یہ بہت اچھا خدم ہے جو طلبہ طالبات نے اٹھایا ہے ہندوستان کے اندر بہت سارے مدارس ہیں وہاں بھی ہمیں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ وہاں کے طلبہ نے اپنے مادر علمی کے لئے کتابوں کی شکل میں تحفہ تحائیب دیے اور اپنے مادر علمی کا تعاون کیا اسلام میں صلاح رحمی کی باتیں ہوتی ہیں صلاح رحمی پر بڑی فضلت اور ترغیب دلائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک صلاح رحمی ہی ہے کیونکہ ہم لفظ و ادارے کے لئے مادر علمی استعمال کرتے ہیں گوئے ہم اس کے بچے ہیں فرزند ہیں گوئے ہم اپنے ماں کے ساتھ صلاح رحمی کر رہے ہیں یہ بھی صلاح رحمی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا دگنا عجر دے گا ایک صدقے کا عجر دے گا ایک صلاح رحمی کا عجر دے گا اور خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے گھڑتا نہیں ہے ما نقصت صدقتم مالن صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے بلکہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں فرشتے دعا دیتے ہیں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے روزانہ دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں ایک خرچ کرنے والوں کے لئے دعا دیتا ہے اور ایک بخیلی کرنے خرچ نہ کرنے والے کے لئے بربادی کی بددعا کرتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا قلپا اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے مختلف ہیں نیکی کے راستے مختلف ہیں بے شمار راستے نیکی کے یہ بھی نیکی کا یہ راستہ ہے جو آپ نے خدم اٹھایا ہے تو فرشتہ دعا دیتا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں نیکی کی راہ میں اے اللہ ان کا بدلہ عطا فرما ان کا عوض عطا فرما تو فرشتے کی دعا ضائع نہیں جائے گی ضرور آپ اس فرشتے کی دعا کے مستحق ہیں جو اس میں حصہ لئے ہیں کہ لیں گے زندگی بھر ایک فرشتہ بددعا دیتا اللہم آتی منفقا طلبا اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اپنے مال و دولت کو رکھتا ہے یا بیجا بیجا خرچ کرتا ہے اسراب کرتا ہے فضول کرتا ہے برائی کی راہ میں خرچ کرتا ہے نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو غیر ممسک ہے بھلائی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے تباہ کر دے تو بھائیو عزیز بچوں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایسی نیکی کے کاموں میں اور ایسے بچوں کی حمد افضائی کرنا چاہیے تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی سورہ منافقون کی اس میں بھی اللہ تعالی نے ہی فرمایا کہ لوگو خرچ کرو وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے یہ ہم نے دیا اللہ کہ نہیں ہم نے دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے اور موت کے فرشتے کو دیکھ کر تم یہ دعا کرنے لگو اور اللہ سے درخواست کرو کہ ہمارے پالنہار ہمیں کچھ محلت دے دو تھوڑا وقت دے دو میں نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے وہ میں خرچ کروں گا صدقہ کروں گا نیکی کے راہ میں دوں گا اور میں نیک بننے کی کوشش کروں گا تو اس وقت کوئی محلت نہیں ملے گی تو ہم ابھی زندگی نوجوان ہیں نوجوانی کی عمر سے ہی دینے کی عادت ڈالنا چاہیے خرچ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے ہمیشہ ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ ہمیں آخری سال فضلیت کے سال جب نصیحت اساتذہ کرتے ہیں ان میں ایک نصیحت ان کی یہی تھی کہ تم ایسے عالم بنو دینے والے عالم بنو لینے والے نہ بنو تو ہم علماء کو بھی دینے والے بننا چاہیے ہم انبیاء کے ماری سائیں انبیاء بھی دیتے تھے انبیاء بھی دیتے تھے بچوں ہمیں بھی دینے کی عادت ڈالنا چاہیے ہماری طاقت کتنی بھی ہو ایک روپیہ کیا طاقت ایک روپیہ تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ اپنے اقلاص کو دیکھ کر خبول کرے گا تو لائبریری کے اندر یہ کتابوں کا اضافہ آپ کے لئے صدق جاریہ ہے تین چیزیں مرنے کے بعد انسان کو عجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں ان میں سے یہ صدق جاریہ ہے ایک تو علم ہے آپ کے پاس پھر علم کے علاوہ یہ صدق جاریہ جو کتابوں کی شکل میں رہے گا اس سے بھی آپ کو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ عجر و ثواب عطا فرمائے گا تو مجلس میں زیادہ بھولنا نہیں ہے یہ کچھ مواد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی روشنی میں ہمارے صلف سالین کی تو بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کی تھابین کی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر بہت کچھ دیا لیکن ہم کو بھی دینے کی عادت ڈالنا چاہیے ہم علماء ہیں بچپن سے یہ عادت ڈالنا چاہیے بہت سارے لوگ تربیت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچوں کو ایک باپ خرچ کر رہا ہے تو بچے کے ہاتھ سے دلوانا چاہیے تاکہ بچے کو بھی خرچ کرنے کی عادت پڑے تو آپ کی عمر ہے اس عمر میں جو بھی آپ کو ابھار رہے ہیں خرچ کرنے پر وہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں بہترین تربیت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی اس تربیت کو اس اسلوب کو خبول فرمائے تو آپ نے جو کچھ ادارے کے لئے دیا ہے یہ ابھی کے لئے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لئے آپ جاری رکھیے یہ مادر علمی ہے میں نے بتایا نا صلاح رحمی ہے یہ زندگی بھر کے لئے آپ ادارے سے جڑے رہیے زندگی بھر آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے زندگی بھر آپ ادارے سے تعاون کرتے رہیے آپ جس قسم کا تعاون کر سکتے ہیں ہر قسم کا تعاون کرتے رہیے یہ لیبریری ہے اس میں پڑھنے کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ بھی بہت بہترین تعاون ہے کتاب بہت اچھی چیز ہے کتاب کے بڑے فوائد ہیں آز زمانہ ترقی کر گیا ہے لیاب ٹاپ ہے موبیل ہے لیکن اس میں وہ سکون نہیں ہے جو کتابوں میں ہے ایک انسان جب کتاب پڑتا ہے اس کا علم سینے میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم وہی مطالعہ موبیل میں کرتے ہیں لیاب ٹاپ میں کرتے ہیں وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا غور کرنے کی بات ہے میں بتا رہا ہم نے غور کیا ہے کہ عمل کا جو جذبہ یا ان عبارتوں کو یاد کرنے کا جو جذبہ حفظ کرنے کا کتاب میں جس طرح پڑھتے پڑھتے انسان کو ہوتا ہے باہر باہر پڑھیں گے یاد کریں گے وہ سکون و اتمنان ان چیزوں میں نہیں ہے نئے ترقیابتہ سہولت ہیں تو ہی لیکن کتاب واقعی خیل الجلیس ہے اس کے بڑے فائدے ہیں اس لئے کتاب پڑھتا ہے انسان کو نیند آتی ہے سکون آتا ہے دل و دماغ مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن وہی نئے ترقیابتہ تمانے کی چیزوں میں بھی اگر آپ مطالعہ کریں سکون نہیں ہے اس میں نیند نہیں آتی آدمی کو بے خراری بیچے نہیں آئے آدمی سو نہیں پاتا ہے یہ چیزیں ہیں کتاب کے اگرے جگہ پر اہمیت ہے برحال آپ لوگ جو بھی آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے ادارے کے لئے تعاون کیا ہے اللہ آپ کے صدقہ خیرات کو خبول فرمائے ادارے والے اساتیزہ آپ کے حق میں دعا دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ صحابہ اکرام سے صدقہ خیرات لے کر آپ ان کے حق میں دعایں دیجئے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم صلی علیہ آلی ابی اوفا آئے اللہ آلی ابی اوفا فرطو اپنی رحمت نازل فرمائے کیونکہ صدقہ خیرات کرتے تھے لیکن دعایں دیتے تھے ہم بھی دعا دیتے ہیں آپ کے حق میں کہ اللہ تعالی آپ کے مال میں آپ کے والدین کے مال میں آپ کے علم میں خیر و برکتہ فرمائے آمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلی وصحبہ اجمعین مہترم شیخ الجامع حفظ اللہ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کے ایک محفل ایک انو کے محفل ہے جس میں کافی باتیں تمہید اور مقاسد کے طور پر بتا دی گئی ہیں ہم لوگ مختلف صلف کی کتابوں میں صلف کی علم میں اور خلف کی علم میں جو فرق ہوا کرتا ہے اس کی تعلوم سے کافی باتیں پڑھتے ہیں اور سابق ان میں ابھی اور متاخرین میں بہت سے لوگوں نے بہت سے محدیسین علمائے نے فضل علم السلف علی علم الخلف کی نام سے کچھ مقالات کچھ کتابیں میں لکھی ہیں ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے صلف رحمہ اللہ کا علم بھلے وہ کسی بھی فن کے امام رہے ہیں محادث رہے ہیں مفسر رہے ہیں وقیدے کے علم رہے ہیں ان کا علم کیوں مقدم ہوا کرتا تھا افضل ہوا کرتا تھا ٹھوس ہوا کرتا تھا اور متاخرین کا علم آج کے زمانے کا علم کیوں کمزور ہوا کرتا ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں اس میں کیونکہ یہ بھی ہے کہ ہمارے صلف رحمہ اللہ وہ کتابوں سے جڑے رہتے تھے وہ کتابوں سے جڑے رہتے تھے ان کا گھر وہ کتابوں کا مرکز ہوا کرتا تھا بعض علماء کرام کی تعلق سے آتا ہے کہ ان کے گھر میں کتابوں کی رکھنے کی وجہ سے دوسرے سامنکلے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی تو کتابوں سے جڑے رہنے کی وجہ سے کتابیں ان کا اڑنا بھی شونا جو ہوا کرتی تھی اس وجہ سے ان کا علم مضبوط ہوا کرتا تھا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمارے صرف رحمہ اللہ بھلے وہ اپنے شہر میں علم حاصل کرتے ہو یا مقامات پر مختلف شہروں کو طلب ان پر جایا کرتے تھے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ رحلہ الہ مصر خراسان فلان 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 وہ جہاں بھی جاتے تھے جس عالم کے پاس بھی جایا کرتے تھے پڑھنے کے لئے ان کی اپنی ذاتی کتاب ہوا کرتی تھی پڑھنے کے لئے ان کی اپنی ذاتی کتاب ذاتی نسخہ ہوا کرتا تھا جس پر وہ تعلقات بھی چڑھائے کرتے تھے جس پر وہ ہواشی بھی لکھا کرتے تھے اور اگر کچھ چھوٹ بھی جاتا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر لکھ بھی لیا کرتے تھے اور ہمارا علم ایسا ہے کہ درس نظامی کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں اور سال ختم ہونے کے خریب خریب ہم سے واپس لے لی بھی جاتی ہیں یہ کچھ وجوہات ہیں جن کے وجہ سے صرف کا علم مختم ہوا کرتا ہے ٹھوس ہوا کرتا ہے مضبوط ہوا کرتا ہے اور ہمارا علم وہ کمزور ہوا کرتا ہے عزیز طلبہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ خیرو جلیس انفرز زمانی کتاب اس دنیا میں سب سے افضل ساتھی اگر کوئی ہیں تو کتاب ہوا کرتی ہے اور انسان دنیا میں اپنے لئے بہت سی چیزیں جمع کرتا ہے پیسہ، سونا، چاندی، دولت یہ عام انسان بھی کچھ چیزیں خریدتا بھی ہے موبائل خریدتا ہے، فلان چیزیں خریدتا ہے لیکن کتابوں کی خریداری کے لیے کتابیں خریدنے کے لیے جو پیسہ خرچ کرتا ہے اور کتابوں کو رکھنے کے لیے جو جو سہولیات ہو گھر میں رکھتا ہے یہ سب سے افضل ہوا کرتی ہیں کیونکہ اس سے اس کا علم ہی نہیں بلکہ ایک امت کا علم جو رہا ہوا کرتا ہے ایک طالب علم اپنے پاس جب کتابیں خریدتا ہے تو پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کی حد تک نہیں ہے بلکہ پر امت مسلمہ تک پہنچ رہا ہے تو میں اور آپ کوشش باتی کریں ایک بات یاد رکھئے علم کی سب سے بڑی جو پہچان ہوا کرتی ہے اس کی ڈگریوں سے نہیں اس کی سیٹیفیٹ اور شہادہ سے نہیں بلکہ اس کے تھوس علم اور مضبوط علم سے ہوا کرتی ہے اور مضبوط علم انسانوں کیسے ملے گا تھوس انسانوں کیسے ملے گا جہاں اس کے بہت سے اسباب ہیں بہت سے طریقے میں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان طالب علم ایک طالب کتابوں سے جڑا رہے کتابوں سے جڑا رہے بھلے وہ کتابیں اس کے اپنی ذاتی ہو بھلے وہ کتابیں کسی لیبریری کی ہو بھلے وہ کتابیں وہ آریت ان کسی پاس سے لے کر پڑتا ہو بھلے وہ کتابیں اسے تحفے میں ملی ہو بھلے وہ کتابیں کسی اور طریقے سے آئی ہو جس طالب علم کا علم جس طالب علم کا تعلق کتابوں سے جڑا رہتا ہے وہ عالم تھوس ہوا کرتا ہے وہ عالم بہت مضبوط ہوا کرتا ہے ہمارے صرف رحمہ اللہ کا حال یہی تھا کہ ان کے گھر کتابوں سے بھرے رہا کرتے تھے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ صلاف رحمہ اللہ میں سے کسی مشہور عالم کے انتخال ہو رہا تھا مرض الموت میں تھے وہ ان کی ایک ہی ایک بیٹی تھی وہ بیٹی آ کر پوچھی یا باتی لاوان ترکونی آیا باجان آپ کا انتخال ہو رہا ہے آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ کے بعد اللہ کے فضل کے بعد میرا سہارا کون بنے گا میرے روزی روٹی میرا رہنا سہنا میرا کھانا پینا کس کے سا رہے ہوگا وہ انسان ہونے کے نا تھی اس بچی کے کچھ جذبات تھے تو باپ نے کہا یابنتی انہی فی بیٹی اسنا عاشر آلف کتابا اے میری بچی گھبراؤ مد میرے گھر میں بارہ ہزار کتابیں ہیں کتنی کتابیں ہیں بارہ ہزار کتابیں ہیں لَو بِعِتِ کتاباً وَاقِدًا بِدِرْحَمْ اگر تم نے ایک کتاب کو ایک درہمے بے کر بیز دیا تو تمہارے پاس بارہ ہزار درہم پر جمع ہو جائیں گے جس کے پاس بارہ ہزار درہم ہو وہ فخیر نہیں ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہے دیکھئے اس صلف کے اس عالم نے اپنے گھر میں سونا چاندیک بچائے کتابوں کو جمع کرنے پر ترجیح دی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ بارہ ہزار کتابیں اس زمانے میں ان کے گھر میں جمع تھی پھر اسی طرح ہم نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں بھی ہم نے کبار کبار علماء کو دیکھا ہے جن کا گھر مکتبے سے اور جن کا مکتبہ ذاتی مکتبہ کتابوں سے لدار بھرا رہتا تھا شیخ علبانی کا مکتبہ تو ہم نے بزادخدوی گھر میں نہیں دیکھا لیکن شیخ علبانی رحم اللہ کی وسیعت کی مطابق ان کی ساری کتابیں جامع اسلام کے بھیج دی گئی ہیں اور ہم نے جامع اسلام میں شیخ علبانی کا سارا مکتبہ دیکھ لیا ماشاءاللہ فن حدیث کے وہ کونسی کتاب تھی وہ کونسی شک تھی وہ کونسا باپ تھا وہ کونسی قسم تھی جس کے تعلق سے امہات الکتوب مسابد اصلیہ بھلے مختوتات کی شکل میں ہو مطبوعات کی شکل میں ہو یا بھلے کسی اور شکل میں ہو مسودات کی شکل میں ہو یا مبیزات کی شکل میں ہو ہر ہر شکل ہم ہمیں ہون پر دیکھا ہے ایک اور ہم نے سلف کی زندہ مثال شیخ زیارہ منازمی کو دیکھ ان کے گھر میں ہم نے دیکھا کہ ان کا پورا گھر تقریبا کتابوں سے بھرا ہوا تھا ایک تو تھی ان کے عام لیبری اس کے علاوہ ان کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے گھر کی اوپری منزل پر آ کرتا تھا جس میں شیخ رحمہ اللہ صبح شام کتابوں سے لدے اور جڑے رہتے تھے پھر محترم سامعین اور خود ہم نے ہمارے تعلیم علمی کے زمانے میں عمر آباد میں ہم نے دیکھا کہ عمر آباد میں شیخ رحمہ نازمی رحمہ اللہ کا گھر تھا جہاں پر وہ کتابیں بیچا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ مغرب کے بعد کچھ بڑے جماعت کی بچے اور کچھ متوسی جماعت کے بچے اور کچھ چھوڑی جماعت کے بچے ہم بھی جاتے تھے اور اپنے ذاتی پیسوں سے ان کتابوں کو خرید کر لاتے تھے بچے ان کو ماں باپ کی طرف سے جو پیسے اخرجات کے لیے آتے تھے اس سے بھی کتابیں خریدتے تھے اور ہمارے ایک ساتھی تھے جن کا نام ہے بھول رہا انہوں نے قسم کھائے اتنی نظر مانی تھی کہ مجھے جامعہ میں کسی بھی نوعیت کا جو بھی نام ملے گا پیسے کے شکل میں میں انہوں سارے پیسوں سے کتابیں ہی خریدوں گا ایک پیس اپنے آپ پر خرچنے کروں گا ہمارے ایک ساتھی اسے بھی گزریں جنہوں نے نظر مانی تھی کہ مجھے جامعہ میں کسی بھی نوعیت کا کچھ بھی نام پیسوں کے شکل مل جائے میں انہوں سارے پیسوں سے کتابیں ہی خریدوں گا تو محترم عزیز طلبہ یہ ساری باتیں صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہیں میں بھی ایک طالب علم ہوں میرے لیے بھی ہیں تمہیں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا گھر اور جب تک ہم جامعہ میں ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے اور یاد رکھئے ہمارا اگر جو ہے ہمارے جامعہ سے فراغت کے بات بھی باقی رہے گا تاخیہ مت خائم رہے گا تو جہاں ہم اپنے گھر کی سہولیات کے لیے کوشش کرتے ہیں موسم سرما آتا ہے تو افیان بنو آتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جامعہ کے اندر بھی طلب علم کے لیے اگر کسی چیز کے کمی میں اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ طلب ہونی چاہیے جیسا شیخ معاذ حفظ اللہ نے فرمایا کہ جامعہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے لیکن ایک فرزندان ہونے کے ناتے فرزندان ہونے کے ناتے میرے آپ کی دل میں طلب پیدا ہو کہ جامعہ کے اندر اگر کسی چیز کمی میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں تانہ دینا نقد کرنا ہے تو بہت عام بات ہے بہت آسان بات ہے لیکن اس صدقے دل سے آپ ٹھوس علم حاصل کریں اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیں لیبریلی سے جوڑیں آپ جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر کتابوں کے حوالے کر دیں تب ہی جا کر انشاءاللہ ہمارا علم ٹھوس ہو جائے گا تب ہمارا علم انشاءاللہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ایک خام نہیں بلکہ کمت ہمارا علم سے فیدہ اٹھائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام طلبہ کو پھوس علم حاصل کرنے مضبوط علم سیکھنے سکھانے توفیق اطاف فرمائے اس محفیل کے لئے جن جن طلبہ نے کوششیں کی ہیں اور خصوصیت سے جامعہ کے لیبریلیوں کے لئے جن جن طلبہ نے اپنا یوگ دان دیا اپنی خربانیاں دی ہیں اپنے اخراجات یا پیسوں میں سے اس کے لئے جو وقت جو خربانی دی ہیں اللہ رب و لعب ان تمام طلبہ اور طالبات کو عجل عظیم اطاف فرمائے اور اس خربانی کو اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض کہ ہمارا جو لاکڈون میں ہماری تعالیم شروع ہوئی تھی اللہ ہی تعالیم شروع ہوئی تھی اس میں کچھ مہینوں کے بعد پہلا امتحان بھی ہوا تھا اور میرے 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 ماتح جامعہ میں ایک جماعہ میں پانچ مادے تھے فضلت اول میں ماشاءاللہ کافی طلبہ نے محنت کی اور سب ہوں نے حتل مغدور کوشش کے اچھے انعامات لیے ایک طالبہ علم نے میرے مادوں میں میرے پانچ کے پانچ مادوں میں بیس کے بھی اس نمبر لیے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات تھی اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ طالب بڑے متفوق اور متحمیس اور جذبے وارے طالبہ علم ہیں تو میرے شیخ الجامعہ سب ذکر کیا کہ تمام طلبہ کے سامنے ہیں ان کی احمد افضائی ترجیح کی جائے تو میں شیخ الجامعہ حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے طرف سے یہ کتاب ان کو انام دی جائے وہ طالب علم ہیں حافظ عبد المطین فضلہ سال اول جزاکم اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم و شکرا لکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ کچھ آخری جو مجلس کا اختتام ہے کچھ اختتامی باتیں تھی میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہم کو جو دین کا طالب علم بنایا ہے اس کی فقہ اللہ نے دی ہم کو اس کی سمجھ بوجھ اللہ نے ہم کو دی اس کی ایک ظاہری شکل ہی پھر شیخ الجامعہ کا خصوصیت اوپر شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے طلبہ و طالبات کو فائدہ پہنچانے سے متعلق جتنے راستے ہو سکتے ہیں ہمارے لئے سب مواقع فراہم کرتے ہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں اور مولانا دی اسماعیل عمری حفظہ اللہ بلکل ایک باپ کی طرح ناسحانہ انداز میں بہت سارے باتیں کہ گئے اور خصوصیت اوپر میں شیخ حاشم عمری مدنی حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اتنی وقی اتنی گہریہ اتنی علمی باتیں اس موضوع سے متعلق آنن فانن اس مجلس کو منقض ہونے سے تقریبا دو تیر منٹ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کچھ تجیئی کلیمات کہنے ہی تصور سے باہر ہے کہ اتنا علمی مواد آپ نے بروقت بیذن اللہ تعالی آپ کے سامنے فراہم کیا جزاہ اللہ خیران اسے ایمان بڑھا الحمدللہ قوت ملی حمد ملی ہے اس سے بہت حوصلے بلند ہوئے ہیں آپ کی ان باتوں سے بلخصوص میں اپنے حق میں کہتا ہوں کہ بہت بہت حمد ملی ہے اس قدر علمی باتیں جو آپ نے بروقت آپ کے سامنے پیش کی ہیں میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی رسول کے اس حدیث کو سناتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے کہ امام مسلم الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب العلم ہی میں اس حدیث کو لائے ہیں جریر بن عبداللال بجلی رضی اللہ عنہ کے طریق سے اس اعتبار سے جامعہ کے تاریخ میں آپ نے اس نوعیت کا ایک اخدام جو کیا ہے سبخت کی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر ہو یا جس ادارے میں بھی اس بات کو سن کر کے یا جو بھی مسلمان اللہ کے دین کے لئے کتابوں کے شکل میں جو اخدام کرے گا پیسے نکالے گا اور خرچ کرے گا انشاءاللہ اس کا ایک عجر آپ کی زندگی میں بھی لکھا جائے گا اور جب ہمارے جنازے اٹھیں گے تب ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ ہماری چھوٹی سی اس نیکی کی اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی ہیں اللہ رب العالمین غفور ہیں شکور ہیں تو اللہ تعالیٰ شکور ہیں قدردان ہیں ہماری کوئی نیکی ذائع نہیں ہوگی انشاءاللہ جوہے جھوٹے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر بدلاتا فرمائیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بلائک